ہی گائز اسلام علیکم تو کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ اچھی ہوں گے یہاں ہم بنایتے ہیں لال ملچے کا اچار تو چلی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ ریسپی اچھی لگے گی چینل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریے گا اور ویڈیو بھی پوری دیکھ کے جائے گا اور یہ آپ اس کو ایک سال رکھئے یا دو سال رکھئے یہ خراب نہیں ہوگا ضرور بنائیے گا مگر بہت ہی صفائی سے بنائیے گا اور یہ جتنا پرانا ہو جائے گا اور اچھا لگے گا آپ اس کو ایک یا دو سال سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے مگر آپ اس کا دھیان ضرور رکھئے گا اچھے سے صفائی سے بنائیے گا اور بتائیے گا کیسا بنا ہے تو چلی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم میرچے کو اچھے سے واش کر لیے تھے ٹھیک ہے واش کرنے کے بعد ہم ایک دو دن کیلئے اس کو سکھا لیں گے تو یہ دیکھیں مرچہ تھا مرچے کو ہم ایک دو دن کیلئے سکھا لیے تھے زیادہ نہیں سکھانا ہے اتنا سکھ جائے کہ تھوڑا سا موڑا موڑا لگے تو اس کی نا ہم بیاں نکال لیں گے دو دن سکھانے کے بعد یہ اس کی بیاں نکال لیے گا تو ہم اس کو سکھا کے دو دن کے بعد بیاں نکال لیں گے ایسی تو اس طریقے سے دیکھیں بیاں اس کی نکال لیجے گا اس کی بیچ جو ہے تو دیکھیں اس طریقے سے اب بھی میری چاکو سے گول گول ایسے اندر سے ایسے نکال لیں گے ایسا نکھیلہ چاکو اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اتنا آرام سے نکل جائے گا زیادہ پرابلم بھی نہیں آئے گی اور مرچی آپ کا فٹے گا بھی نہیں ایسی ہم سب مرچے کو نکال لیں گے دیکھ سکتے ہیں اندر کچھ بھی نہیں ہے اور یہ بیچ کو ہم پیس لیں گے سکھا کر پیس لیجے گا تو دیکھیں مرچے کو اس طریقے سے ہم سب کر لیجے گا جو خراب ہے تھوڑا اس کو آپ نکال دیجے گا دیکھیں کچھ میرچہ ایسے خراب بھی ہو گیا تھا تو ہم نکال دیئے تھے کیونکہ ایک کی وجہ سے آپ کا سب میرچہ خراب ہو سکتا ہے اس لئے آپ نکال دیجے گا ٹھیک ہے تو دیکھیں اور یہ بیچ ہے بیچ کو ہم سکھا لیے تھے ایک دن میں یہ سوپ گئی تھے اچھی کڑک دھوپ رہے گی تو ایک دن میں یہ سوپ جائے گی تو آپ پیس دیجے گا تو ہم نے ادھر دیکھیں جو بھی اچار کا مسالہ تو ہم اس کو نکال لیے تھے سیم اچار کا مسالہ آم کے اچار کا مسالہ سیم یہی رہے گا بس کھٹائی چھوڑ کے کیونکہ کھٹائی تو آم کی خود رہے گی آم خود کھٹا رہے گا اس لئے کھٹائی مت ٹالیے گا یہ ہے کھٹائی تو میرے ہاں ادھر کھٹائی ملتی ہے میرچے جہاں لیتے ہیں اس کیاں ملتی ہے آپ کو سٹور پہ بھی مل جائے گی کیرانہ سٹور پہ بھی آپ لے سکتے ہیں ادھر بھی میرے گی آپ کو ام ڈی اچ کی تو آپ لے سکتے ہیں اور ادھر دیکھیں جو مسالہ ہم نکال لیے تھے تو ایک کلو میرچہ ہے تو یہ ہم ہنگ کی ایک باٹل لے لیے تھے یہ ہنگ ضرور ڈالیے گا تو یہ روائل کی ہنگ ہے تو ادھر جو بھی مسالہ ہے ہم وہ بتا دیتے ہیں آپ کو تو سب ہم نکال لیے تھے اچھے سے تو ہم پچاس گرام زیرہ لیے تھے ٹھیک ہے آپ پچاس گرام زیرہ لیجئے گا پچاس گرام میتھی لیجئے گا میتھی دانا ایک کلو میرچے میں اتنا مسالہ لگے گا تو یہ ہے پچاس گرام رائی کا دانا یہ ہے سوف یہ ہے پچاس گرام اجوائن ہے پچاس گرام ٹھیک ہے اور یہ ہے کلونجی تو کلونجی کو نہ ہم بھونیں گے نہیں ایسی ہی ڈالیں گے ٹھیک ہے ویڈیو میں آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں کیسے ڈالنا ہے تو سب مسالے کو ہم کو بھون لینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہے لیسن تو لیسن کا چھلکہ ہم نہیں نکالے تھے یہ نا آدھا کلو لیسن ہے تو لیسن مطلب مسالہ اس میں چھئے رہے گا تو اس کا چھلکہ مت نکالیے گا ایسی دردرہ پسیے گا مگر پانی اس میں نہیں پڑنا چاہیے ٹھیک ہے تو آدھا کلو ہم لیسن لے لیے تھے ٹھیک ہے اس کا دیکھیں ہم چھلکہ نہیں نکالے اچھے سے آپ ساف کر کے کر لیجے گا یہ ہے سرسو کا تیل تو یہ ایک لیٹر ہے ایک لیٹر تو نہیں لگا تھا اس میں کم سے کم اس میں دو لیٹر تیل لگا تھا مگر ہم ایک باٹل لے لیے تھے تو آپ اچھے قوالٹی کا لیجے گا ٹھیک ہے ایک لیٹر ہم لے لیے تھے ایک لیٹر بعد میں بھی لگا تھا تو ہم مگایا تھے ٹھیک ہے ایک کلو ملچے میں دو لیٹر تیل لگے گا ہم آپ کو پورا بتا دیں کہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہو اور یہ ہے بیج یہ ہے سکھا لال مرچ تو اس کو نہ ہم پیسیں گے بھون کے پیسیں گے اس کو بھی ہم ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ ہے نمک اور حلتی ٹیسٹ کی ساب سے رکھے گا ٹھیک ہے تو چلیے ہم آپ کو سب ریسپی بتا دیئے جو جو ہم کو چاہیے ڈالنا ہے سب بتا دیئے ٹھیک ہے تو دیکھیں اتنا سب سمان ہے اتنا جو جو آپ کو چاہیے کھٹائی آپ ضرور لے لیجئے گا آپ کو کرانے سٹور پہ بھی مل جائے گی ہم آپ کو پیس سے بتا دیں ٹھیک ہے سیم مسالہ سیم یہی رہے گا بس کھٹائی چھوڑ کے آپ کا عام کا اچار کا بھی جو مسالہ سیم یہی رہے گا اور سیم طریقے سے بھی بنے گا ٹھیک ہے تو ضرور یہ ریسپی سٹارٹ کریے گا تو دیکھیں ہم کو کیا کیا بھوننا ہے یہ سب بھوننا ہے کلونجی چھوڑ کے ہم کو یہ سب مسالہ بھوننا ہے تو ایسے تو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم زیرا رائی اور میتھی دانا صوف جو بھی تھا نا ہم سب ملا کے بھون لیں گے بس کلونجی چھوڑ کے کلونجی ہمیں ایسی ہی ڈالنا ہے ٹھیک ہے تو آپ منگریلا بھی بھول سکتے ہیں دیکھیں اس طریقے سے ہم بھون لیں گے ہم بھون لیں گے اب ہم اس میں میرچا بھی بھون لیں گے اور بھون کے اتار دیں گے زیادہ نہیں بھوننا ہے کہ آپ کا زیادہ بھون دیں گے تو یہ کڑوا ہو جائے گا اس لئے زیادہ بھون لیں گے دیکھیں اس طریقے سے بھون لیں گے اب ہم میڈھار میں پیس لیں گے تو دیکھیں دردرہ پیسنا ہے زیادہ مہین بھی نہیں کرنا ہے آپ کو پاورڈر نہیں بنانا ہے اب اس کو نکالنے کے بعد ہم سکھا لال میرچ بھی پیس لیں گے اس کو بھی ہم ایسی پیسیں دردرہ سب ہم آپ کو باری باری دکھا رہے ہیں بیچ کو بھی ہم پیس لیں گے بیچ کو نا مطلب میری سکھی نہیں تھی مگر ہم اس کو ایسی ہیٹ کر دیئے تھے تو یہ سکھ گئی تھی تو آپ ضرور سکھا لیجئے گا یا ہیٹ کر لیجئے گا اور یہ ہے لیسن لیسن کو بھی ایسی دردرہ پیس لیں گے ہاں پانی مت ڈالیے گا آپ کوئی بھی چیز پیس رہے ہیں تو تھوڑا تھوڑا پیسیے گا پیسا جائے گا ویسے پانی ایک ذرہ سے بھی مت ڈالیے گا اس میں کیونکہ آپ کا خراب ہو سکتا ہے تو دیکھئے لیسن کو بھی ہم دردرہی پیسیں کیونکہ مسالہ دردرہ اچھا لگتا ہے ٹیسٹ اچھا آتا ہے تو سب مسالے کو ہم ڈال دیئے ہیں اس میں اب ہم آپ کو مک کر کے دکھاتے ہیں دیرے دیرے آپ سب ڈالیے گا دیکھیں اب اس میں ہم کھٹائی ڈال دیں گے آپ کو کھٹائی یہ والی اگر کھٹائی آپ کو چاہئے تو آپ میرچے والے کیاں ضرور مل جائے گی یعنی ویسے آپ کو باریک زیادہ کھٹائی چاہئے تو آپ کو کرانہ سٹور پر مل جائے گی تو دیکھیں ہم کلونجی کو بھی ڈال دیئے ہیں ٹھیک ہے یہ رہی حلدی ٹھیک ہے اور نمک ٹیسٹ کی ساب سے رکھے گا ایسے اسی طریقے سے ملا لیجئے گا اچھے سے اس میں آئل بھی ڈالیے گا آئل بہت اگزپ کرتا ہے ویسے آپ ڈال دیجئے گا جیتنا دیل کھول کے ڈالیں گے اتنا اچھا آپ کا چار بنے گا ٹھیک ہے ویسے آپ کی مرضی یہ ہے ہنگ تو ہنگ ہم ڈال دی ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے آئل ٹھیک ہے آئل آپ کو کم سے کم آدھا کلو ڈالنا ہے ٹھیک ہے آدھا کلو ڈالیے گا اس میں ہم آدھا کلو بوٹل تھی تو اس لئے آدھا کلو ڈال لیتے ہیں دیکھیں ہم اس کو ملا بھی لیے مگر آئل کم لگ رہا ہے پھر بھی کم لگ رہا ہے تو پھر ہم اس میں تھوڑا اور آئل ڈالیں گے ٹھیک ہے آپ جتنا اچھے سے ڈالیں گے جتنا ڈالیں گے آپ کا چار اتنے زیادہ دن چلے گا بھی اور اچھا بھی رہے گا اور خراب بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو چلیے اب اس کو بھرنے کی تیاری کرتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنا اچھا بنا تو بہت ہی ٹیسٹی بھی تھا تو اب اس کو بھرنے کی تیاری کرتے ہیں بن کے تیار ہوگیا یہ مسالہ اور یہ دیکھیں مرچہ بھی اس میں کچھ مرچہ امی بھر لی تھی اور کچھ بھر رہی تھی تو دیکھیں اتنا سارا امی بھر لی تھی تو یہ دھر امی ایسے کر کے ایسے اونگلی سے آپ دبا دبا کے مسالہ بھریں گے بھرئے گا دیکھیں اس طریقے سے اونگلی سے دبا دبا کے بھریں گے تو اچھے مسالہ آپ کا اسی میں رہے گا ٹھیک ہے تو دیکھیں امی چاکو سے بھر رہی ہیں اور اس کو بھر بھر کے اوئل میں دبا دیجئے گا یہ دیکھیں پورا آپ کو ویڈیو مطلب اتنے بھی جو جو ہم بنائیں جیسے جیسے بنائیں پوری ویڈیو آپ کو دیئے ہیں اس کی مت کریے گا ویڈیو کو ویڈیو پوری دیکھ کے جائے گا تب ہی آپ کو ریسپی سمجھ میں آئیں گی دیکھیں اس طریقے سے دبا لیجئے گا تو یہ دیکھیں یہ تھا نا مطلب اس میں ہم آئل نکالی تک پتیلی میں اور سب مرچے کو ایسی ڈوبو دیں گے اور کنے کے بعد نکالیں گے دیکھیں سب مرچہ بھرہ ہوا ہے تو میرا ہاتھ امی دیکھیں ہمیں کیسے بھرہ رہی یہ دیکھیں تو دیکھیں مرچے کو ایسے تیل میں ڈوبو ڈوبو کے آپ کو ایسے اندر ایسے رکھ رکھ نائے دیکھیں ماشاء اللہ دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا نا بنا بھی تھا دیکھ سکتے آپ کتنا آئل اس میں لگتا دیکھیں اسی طریقے سے آپ بنائیے ضرور دیکھیں ایسے آئل اس میں ڈال دی ہیں بھی دیکھ سکتے ہیں تو سارا آئل دیکھیں اسی میں جو اتنا بچا تھا سب آئل اسی میں ڈال دی ہیں سب یہ ڈبا فول کر دی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ادھم ملہ میرچہ تیل میں ادھم ڈبا ہوا ہے تو آپ ایسی بنائیے گا تیل کی کمی اگ دم مت کر گا کیونکہ اس میں تیل سے ہی بنتا ہے یہ اچار کوئی بھی رہے تیل سے ہی بنتا ہے تب ہی آپ کا ایک سال دو سال چلے گا تو آپ لوگ ضرور بنائیے گا چینل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریے گا نیکس ویڈیو ملتے ابھی کے لئے اللہ